اسلام علیکم ویورڈز کیا لیں کیسے ہیں آپ سب امین کرتی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت یہ خوبصورت اور جلدی تیار ہو جانے والا دامن کا ڈیزائن جو کہ میں نے تیار کرنا ہے یہ شلڈ کے ساتھ جو بورڈر پٹی ملتی ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ اورگینزا لیس لی ہے کیونکہ ٹیشو پہ بنی ہوئی اور باریک باریک ستاری کا کام ہوا ہوا ہے تو چلتے ہیں ہم دیزائن کی تیاری کی طرف تو اس کےلیے جو ہے اس کو یہ پورا بارڈرningar جو تھا اس کو میں نے یہ ترہ سے چلتے ہلیا ہے جو یہ والا پیس ہے اس کو جو ہے ان دونوں کو میں سائر سے یہاں سے فولڈ کروں گی اس طرف سے بھی فولڈ کر لوں گی اور اس طرف سے بھی نہ اتنا یہ فولڈنگ میں میں دے دوں گی تو دونوں طرف سے اس کو بھی اس طرح سے کر لینا اور اس کی بھی دونوں طرف سے جو ہے ہلکی ہلکی جو ہے کناری بیک کی طرف ایسے موڑ کے تو یہ دونوں پٹیاں میں آئرن کی مدد سے تیار کر لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ دونوں میں نے جو ہے پٹیاں تیار کر لیا دونوں طرف سے جو ہے ایرن کی مدد مدد سے ان کے کنارے فولڈ کر لیا ہیں اب ہم ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں ہم دامن پہ لیس لگائیں گے دامن جو ہے ایک شلٹ کیا وہ ہم سیدھی سائٹ دامن کی رکھیں گے اور جو ہمارے پاس یہ لیس موجود ہے اس کی بیک سائٹ یعنی تو اس کی الڈی سائٹ یہاں پر ایسے رکھیں گے تھوڑا سا جو ہے میں اس کو جو ہے پیچھے کی طرف رکھوں گی بلکل اس کے برابر نہیں رکھنا تقریبا 1,5 انچ پیچھے کی طرف یہ آئے گا یعنی کہ جو کمیز کے لمبائی ہے اس کے رکھنے اوپر کی طرف جائے گا اور یہاں سے یہ میں نے جیسے کہ ہم دامن فولڈ کرتے ہیں ویسے ہی فولڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے آدھا انچ اندر کی طرف فولڈنگ میں کرتے ہوئے ایسے یہاں پر جو ہے میں سیدھی سائٹ لگا لوں گی اس طرح سے یہ سلائی ہم نے لگا لئی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے لیس کو ایسے سیدھی طرف پلٹ لینے اور اس کا جو یہ والا حصہ یہاں پر چاہے تو آپ آئرن کر لیں یا ایسے ہاتھ کی صفائی کی مدد سے جو ہے کپڑے کو یہاں پر بٹھا لیں بہتر یہی ہے کہ آئرن کر لیں اور پھر جو ہے ہم یہاں پر جو ہے سلائی لگا لیں گے یعنی کہ یہ جو کپڑا ہم نے سلائی کی جس پہ ہم نے لگائی تھی اور لیس کو جو ہے اندر کی طرف گھن کیا تھا اور اس کو جو ہے اس طرح سے یہ خود بخود پیچھے کی طرف آ جائے گا تو اس پہ جو ہے ہم نے سلائی لگا کے اسے اس کو یہاں پر جو ہے بٹھا لینا ہے یہ سلائی لگا لی ہم نے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے یہ والا بوڈر لگانا ہے اگر میں اس کو اس رخ پہ لگاتی ہوں تو یہ اس کی اتنی کچھ زیادہ لک مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہ کچھ زیادہ ہی اچھا لگے گا کیونکہ یہ کلر کا سیم کنٹراس میں آ جاتے ہیں دونوں ڈارک آ جاتے ہیں اسی لئے میں جو ہے اس کے جو یہ والا حصہ ہے یہ نیچے کی طرف لے کے آؤں گی تاکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ کر یہاں پر یہ بیل جو ہے وہ نظر آئے تو اس کو بھی میں نے یہاں پر اس کے جو یہ بلکل کورنر ہے یہ والی سلائی کا تو اس کے اوپر اس کو ایسے رکھتے ہوئے ادھر سے بھی یہاں پر سیدھی سلائی لگا لوں گی اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے اس بورڈر کو میں بند کر لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے جو ہے دونوں طرف سے سلائییں لگا لیے ہیں اب ہم نے جو ہے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر جو ہے میں نے بریک والے پلیٹس ڈالنے ہیں بخا پلیٹس جو ہوتا ہے بلکل باریک چھوٹا تو یہاں پر میں نشان لگا لوں گی پہلے میں دونوں طرف سے اس کا کپڑا برابر کروں گی یہاں سے یہ جو بورڈر کی سلائی آ رہی ہے یہاں سے میں ہلکا سا کٹ لگا دوں گی تاکہ دونوں طرف پلیٹس کا جو ہے لیاوال ہے وہ ایک جیسا رہے اور میں نے یہ دونوں طرف سے یہ جہاں پر کٹ کے نشان لگایا تھا ایک جیسا کرتے ہوئے اس کو جو ہے پکڑ لینا اور یہاں سے جو ہاتھ کی مدد سے آہستہ آہستہ یہ کپڑے کو ایک جیسا کرتے آنا ہے یہ اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو اکٹھا کر لیا ہے آپ چاہیں تو ڈیرڈیڈ انچ کے فاصلے پہ یعنی کہ اس طرح سے نشان بھی لگا سکتی ہیں چوک وغیرہ کی مدد سے لیکن میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کی جو ہے ریس لائن بنا لیا ہے جس سے یہ ہوگا کہ مجھے جو ہے پلیٹ ڈالنے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں ڈیرڈیڈ انچ کے جو ہے فاصلہ ٹوٹلی تقریباً انڈ تک آ رہا ہے یہ اس طرح سے جو ہے یہ دیکھیں میں نے بخا پلیٹ ڈال لیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں دوسرا پلیٹ ڈالوں گی اور پھر اس کے ساتھ تیسرا تو اسی طرح میں نے ساتھ ساتھ مشین کا جو ایک پیر کا فاصلہ ہے وہ میں نے اس میں دینا ہے یعنی کہ یہاں پر مشین کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ ایک پیر کا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں دوسرا پلیٹ بھی ڈال لوں گی اور تیسرا بھی یعنی کہ تین پلیٹ میں اس میں ڈال لوں گی تو یہاں پر جو ہے میں پل لگا لوں گی تاکہ کپڑا جو ہے آگے کی طرف پھسر کرنا ہے اور اس میں اریبنا ہے اور یہاں سے جو ہے تقریباً جب ہم آدھے انچ کا کپڑا چھوڑوں گے تب ہی جا کر یہ پلیٹ کے ساتھ جو ہے ایک پیر کا جو ہے فاصلہ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں نے تین تین باریک بخا پلیٹ ڈال لی ہیں تو اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اب یہاں سے جو ہے میں دو انچ کا فاصلہ لوں گی اور جیسے کہ یہاں سے پہلے میں نے برابر کیا تھا کپڑے کو اسی طرح دوبارہ برابر کرلوں گی تاکہ پلیٹ وغیرہ اور بورڈر پٹی سارا کچھ ایک جیسا ان کا لیوال آئے اور یہاں سے یہ جو ہم نے پلیٹ ڈالا ہوا ہے یہاں سے دو انچ کے فاصلے پہ میں ایک اور کٹ لگا لوں گی اور پھر سیم یہی طریقہ کار جو میں نے ان پلیٹ پر ڈالا ہے تو اس پہ بھی یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے آپ چاہے تو یہاں پر دو دو انچ کے فاصلے پہ نشان لگا کے تو یہ طریقہ کار اختیار کر سکتی ہیں تو میں یہاں پر ہاتھ کی مدد سے اس کو یہ لائن دوں گی جس سے میرے پلیٹ کا لیول ایک جیسا آئے گا اور پھر ادھر بھی میں تین پلیٹ ڈال لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس طرف سے بھی پلیٹ لگا لیں دونوں طرف سے اب ہم نے اس کو آئرن کر لینا آئرن کی مضبع کرنے سے یہ ہوگا کہ جو کپڑا اندھر اکٹھا ہوا ہے تھوڑی سی اس میں لچک آ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر یہاں پر بھی ہم نے اس کا سینٹر بنا لینا یعنی کہ یہ دونوں پلیٹ ایسے برابر کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہم نے اس کا سینٹر بنا لینا تو یہ ہم نے اس کو آئرن بھی کر لیا ہے اور یہاں پر یہ نشان بھی سینٹر کا بنا لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والی بورڈر پٹی تیار کی تھی اب اس کے سینٹر میں رکھ کے ہم نے یہ لگا لینی ہے ایسے اور اس کے دونوں طرف سے ہم سلائیاں لگا لیں گے تو یہ بھی پٹی ہم نے لگا کے یہ دیکھیں اس طرح سے تیار کر لی ہے دونوں طرف سے اس کی سلائیاں لگا لی ہیں دیکھیں کتنی نفاست کے ساتھ اور کتنے آسانی کے ساتھ جھٹ پر تیار ہو جانے والا ڈیزائن ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں